یہ لوگ اتنی ہلکی بات پہ آگے پہلے ہرمندر صاحب کا آپ مان کر آیا ہے آپ گروہ گرن صاحب کو لے کے جگہ جگہ گھومتے پھر ہیں دیپ سندو اور یہ دونوں دوستے کون سے پنجاب کو یہ خارستان بنانا چاہتے ہیں یہ بوکھے ننگے پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں کون سا خارستان چاہتے ہیں میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہماری سب سے بڑی یہ سمسے آگئی چند لوگوں کی سب کی نہیں ہمیں ہندو سے نفرت کرنی ہے بس بس ان سے ان سے پتہ نہیں کیا ان کو نفرت ہے یہ میری آج تک سمجھ سے باہر ہے آپ نے خارستان بنانا ہے آپ چلیے لاہور کی طرف نہیں آپ چلیے لاہور کی طرف چڑھتا ہوا پنجاب میں قربانی دوں گا چلو میں عمرت پال کو خارستانیوں کو کہتا ہوں مجھے آگے لگاؤ پاکستان میں ادھر سے بھاگے ہوئے اتنک وادی وہ پاکستان پنجاب کے بھوڑے ان کو ان کا نام رکھا ہے ببر خالصہ پیچھے تو آئی ہے ایک آئی ایس ایور کر رہی ہے ایڈ گورمنٹ اور سینٹر گورمنٹ ان کو اب مل کر کے ایک ہو کر کے اور پنجاب کی ساری پولیٹیکل پارٹیاں چاہے کانگرس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے عام پارٹی ہو چاہے اکالی دل ہو ان کو مل کر کے ایک منٹ پہ کٹھا ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ساتھ آج ایک گیسٹ ہے لیکن یہ گیسٹ پیشل ہیں کیونکہ یہ وہ ہیں چنہوں نے خود خالستان کے نام پر اس آتنکواد کو جھیلا ہے اور اس میں بہت کچھ کھویا بھی ہے ہمارے ساتھ All India Anti-Terrorist Fund کے چیئرمن ایم ایس بٹا صاحب ہیں ایم ایس بٹا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا جائے ہنز سب سے پہلے تو کومنٹ یہاں پر بٹا صاحب میں آپ ہی کا لوں گی اور پہلا سوال میرا آپی سے یہ ہے جب آپ امرت پال سنگھ کو دیکھتے ہیں جب آپ نے اجنالہ سے تصویریں دیکھی اور جب جس انداز میں بھیڈ نے پولیس کو ٹارگٹ کیا یہ ہتھیار بند تھے ان کے پاس بندوکیں تھیں ان کے پاس تلواریں تھیں آپ کو کیا بھندرہ والے اور خالستان کی یاد آئے دیکھو تیاغی جی میں جو سمجھتا ہوں پہنتی چھتی سنتی آٹھتی سال کے بات نہ ہم پنجاب کے پولٹیشن سودرے نہ ہم دنوب کے ٹھیکے دار سودرے ہم یہ بھول گئے وہ پویترستان ہرمندر صاحب جہاں ہندو مسلم سکھ حسائی نمس تک ہوتا ہے جس کے چار دروازے ہر دھرموں کے لیے گروہ ماراہ نے تیار کیے تھے جیسے آپ نے کہا قبضہ کر لیا ہرمندر صاحب میں قبضہ کر لیا آپ نے کہا ہرمندر صاحب میں قبضہ کر لیا جب یہ بے گناہ لوگوں کا باہر قتل عام کرتی تھے ستی ہرار لوگوں کو مارتے تھے پھر یہ اندر گش جاتے تھے اور گردوارہ صاحب کو ایک قبض کا روح بنا لیتے تھے وہ گردوارہ صاحب جہاں تپو جپو سے سجا ہے اور گروہ سہبانوں نے اس وقت کہا تھا جنگ ہوگی تو ہر گویند کا قلعہ ہوگی ہمرسر میں ہرمندر صاحب کو قلعہ نہیں بنایا جائے گا انہوں نے گروہ ماراج کی اُلٹ مریادہ کے اُلٹ چھتی ہزار لوگوں کو مارا انیس ہزار ہندو بھائی شہید ہوئے اور پورا پنجاب پلان کر کے چلا گیا اور گردوارہ صاحب کو قلعہ بنا لیا بندو گولی برو سب چلا گیا اور جانے کے بعد جب نئی ہٹے لوگوں کو مارنے کے لیے اندرہ گاندھی کو مارا اس کے بعد ان کے پہلے بلیو سٹار اپریشن کرنا پڑا اچھا یہ کہتے ہیں ہم بہت بڑے سکھ ہیں ہمارے سے تو بڑا سردار ہے ہی نہیں ہم تو سب نکم میں ہیں بس یہی ہیں ہاتھ میں ایک بندو کرپانے اور بے گناہ لوگوں کو ڈراؤو ڈمکاؤو مارو اور اس کے بعد جب فوج آتی ہے تو بندرہ وڑا باہر نہیں آتے اور مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے موقع دیا آپ باہر آ جاؤ ہم ہر مندر صاحب کا اپمان نہیں کرنا چاہتے اور اس وقت کی سرکاریں بھی یہ چاہتی تھی کہ بلیو سٹار اپریشن ہو اس کے بعد الیکشن ہو تو ہم صدا راج کریں کانگریس کی اس وقتی اور آپ حیران ہوں گے اگر میں ہوتا اگر مجھے اپنے گروہ سے پیار ہوتا گروہ گرن صاحب سے ہرمندر صاحب سے پیار ہوتا فرج کرو اگر میں بندرہ وڑا کی جگہ پہ ہوتا باہر توپے گوڑیاں برود ہوتا میں باہر آکے جرور کہتا یہ میرا سریر ہے اتنی گوڑیاں مارنا میرے سریر کے اوپر میرے سریر کی ایک نت سے کنکر بھی نہ بچے پر میرے گروہوں کے سجایا ہوا ہندو مسلم سکھ کے سائی جہاں نماز تک ہوتا ہے اس کو آنچ نہ آئے انہوں نے اس کو کلا بنا دیا خود بھی گائے بے گناہ لوگوں کو بھی مروا دیا اور چوراچی کے دنگے بھی ہوئے اور چھتی ہزار خون بہنے کے بعد ابھی تک یہ پولیٹیشن صدرے نہیں اور آج امرت پال نے وہی کیا جو پہلے ہوا تھا یہ نہیں اس نے خالتان کی رکھ دی اور پولیس ٹیشن کے اندر آپ ہیران ہوں گے گروہ گرن صاحب ہم کہیں نہیں لے جا سکتے یہ گردوارہ صاحب میں رہتا ہے ایک لڑکے کو چھوڑانے کے لیے یہ وہاں گروہ گرن صاحب لے گئے اور گروہ گرن صاحب اس پولیس تھانے میں لے گئے جہاں پاکستان پچیس کلومیٹر پاکستان اور اس تھانے میں لے گئے جہاں شراب نکلی پکڑی جاتی ہے افہیم پکڑی جاتی ہے نارکو ٹیرزم پکڑا جاتا ہے اور کئی گھٹیا قسم کی چیزیں آتی ہے گروہ کیا سی ان کو ڈال بنایا وہ چھڑوا کے لے گئے اور پولیس کہتی ہے ہم کرنا چاہتے تو کیا کرے ہم نے تو گروہ گرن صاحب ہے اگر ہلکی سی کو ہمارے سے گولی چل جاتی ہوای فیر ہو جاتا لٹھی چاگ بچھاڑ پانی کی مار دیتے ہیں اگر وہاں ہمارے گروہ گرن صاحب پر اتنا سا بھی آ جاتا یہ تو پہلے والا محول بن جاتا کہنے کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ اتنی ہلکی بات پہ آگے پہلے ہرمندر صاحب کا آپ مان کر آیا اب گروہ گرن صاحب کو لے کے جگہ جگہ گھومتے پھر ارے گروہ گرن صاحب یہ سکھوں کا نہیں ہے اکیلا اب جا کے دیکھیں امرت صاحب کے اندر تو یہ اگر میں دو ہزار تیس میں بات کروں تو امرت پال سنگھ کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کے بارے میں اگر پڑھیں تو دوبائی میں رہتا تھا ٹرانسپورٹ کے بزنس میں ڈسپیچر تھا دیپ صدو کی موت کے بعد یہ اچانک سے آتا ہے وارس پنجاب دے کا پرموخ بن جاتا ہے دیپ صدو کی فیملی خود یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں کبھی ملے نہیں ہیں میں سہمت نہیں ہوں دیپ صندو اور یہ دونوں دوستے اور دیپ صندو کو اگر آپ کہیں کہ وہ سکھ تھا وہ سکھ نہیں تھا داری کٹی ہوئی ہمارے میں یہ نہیں ہمارے میں امرت چکا جاتا ہے داری کٹی ہوئی وال سر پہ نہیں ہے یہ بیڑھ ان کے پیچھے لگ گی یہ بیڑھ جیسے کسان دولن میں لگی ایسے بیڑھ ان کے پیچھے لگ گی اب آپ دیکھو پنجاب کو لوگ آج کیا کہنا شروع کر دیا دھرنوں کا پنجاب دھرنوں کا پنجاب آپ دیکھ لیے چنڈی گھر کے اندر بے گناہوں کے قاتل خون کی ندیاں بہانے والے بہنوں کے سوہا گزارنے والے ان کو کہتے چھوڑ دو ان کا نام دے دیا بندی سکھ عزت سے جنہوں نے ٹرینوں سے بچوں سے نکال نکال کے بے گناہ لوگوں کو مارا اس کا بیڑھ سمرسن کرتا ہے ارے آپ نے یار چھتیزار لوگوں کو مار دیا صرف چار پانچ سال کے اندر اور آپ کو ان کو کہتے ہیں سرکاروں سے دبار ڈالتے ہو اور کہتے ہیں پولیس والوں کو پیٹتے ہو گھوڑے چلاتے ہو یہاں بھی آپ نے کر دیا آپ کو یاد ہوگا آپ نے انٹرویو لی تھی جب کرونا کال تھا پٹیالہ کے اندر ایسے کچھ لوگوں نے ایک پولیس والے کا ہاتھ کار دیا تھا ہماری پہچان ہماری پہچان مانوتہ کی رکشہ کے لیے بنای گئی گروہ تیک بہادر ہند کی چادر چاندری چونک میں آپ نے سیچ کو نشاور کیا کشمیری پنتوں کے لیے ہندو کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی سب کے لیے ہماری یہ پہچان سکھی سے قوم تو مظلومہ کی رکشہ کرتی ہے لنگر لگاتی ہے کرونا کال میں سیوہ کرتی ہے آپ نے مانوتہ کمارنا شروع کر دیا اور یہ کہتے ہیں ہم پرچار کرتے درم کا یہ بندوقوں کا پرچار ہوتا ہے بندوقیں لے کے پرچار ہوتا ہے کرپان ہونی چاہیے اس میں منع ہی نہیں اب بندوقیں لے کے سکھ قوم کو کیا سمجھانا چاہتے ہو آپ نے سنا بٹا صاحب کیا کہہ رہا ہے امریک پال سنگھ خالستان کے نعرے لگے پہلے تو ہم خالستان کے اوپر چرچائی کر لیتے ہیں کئی سالوں سے کون سا خالستان یہ کہہ رہا ہے راج کرے گا خالستان کیا کہنا چاہ رہے میں وہی بتاؤں خالستان کا مطلب کیا ہے پانچ ہزار کلومیٹر کا پنجاب اور آپ کچھ بارڈر چلے جاؤ وہاں پہ گجرات کے اندر چار ہزار چھے سو پیٹھت ہزار کلومیٹر کا ایک ڈسٹرک کے جتنا ہمارا پنجاب ہے کون سے پنجاب کو یہ خالستان بنانا چاہتے ہیں یہ بوکھے ننگے پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ بتائیں یہ امرت پالو یہ خالستان کے نعرے لگانے والے کیا آپ پنجاب میں خالستان بنا کر کے کیا آپ کچھ خیطرہ میں گردوارہ صاحب ڈلی میں بنگلہ صاحب ڈلی میں رکاب گنھ صاحب کیا آپ شیش گنھ صاحب گروہ تیک بہادر جی کی یہاں شہادر سامنے ارنگ جیب تھا کیا آپ ندیر صاحب گروہ گوبیند سنگھ جی کا پویتر سان جنمستان کیا آخری ستان ندیر صاحب کیا وہاں پہ آپ پاسپورٹ کے جریعے آپ بھیجنا چاہتے ہو ہمارے تو رول گردوارہ میں ارداز ہوتی ہے یہ گروہ مارا جو بٹھڑے ہوئے گردوارہ پاکستان میں ہیں وہ بھی ہمیں دلانا آپ ان گردوارہ کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہو کیا آپ پنجاب کے اندر سونے کی مانج ہے کیا پنجاب کے اندر کوئی ڈائمنڈ یا کسی اور چیز کی مانج ہے ہاں ایک چیز جرور ہے پانچ دریاؤں کی پویتر مٹی ہمارے گروہوں کی اب اس کو بیچ بیچ کے جو لوگ کھاتے ہیں لوٹتے ہیں پنجاب کے پولٹیشن اور ہماری جمینیں ڈال ڈال کے دمائیاں برباد کرتی جو کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا آج ہمارے پاس کینسر آج ہمارے پاس بلڈ پریشر آج ہمارے پاس شکر چھتی سو بماریاں لگی کون سا خالستان چاہتے ہیں میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں خالستان اگر بناتے ہیں تو ان کے چار چیم منسٹر ہوں گے ایک دوابہ ایک ماجہ ایک مالوہ یہ ایک پیپسور ان کے چیم منسٹر ہوں گے اتنا سا پنجاب اور پنجاب کے بار ہندو پنجابی جا سکھ پنجابی ان کو کیا کوئی رہنے دے گا پنجاب جاؤ پنجاب میں رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں جو ستر ستر سال سے اتنے بڑی فیکٹیاں کاروبار ٹرانسپورٹر مہاراسترہ گجرات سب جگہ پہ ان کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہو کیا بھوکے ننگے پاکستان سے وپار کرو گے اب یہ خالستان چاہتے کون ہے یہ خالستان بنانے والے میں پھر کہوں تیاغی جی خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا نہ بننے دیں گے بنے گا تو بٹا کے جخمی شریر کے اوپر لاشوں سے گزر جائے گا ہندوستان ایک ہے ہندوستان ایک رہے گا کبھی خالستان نہ بننے دیا نہ بننے دیں گے میں بم گولیاں کھا کے بول رہا ہوں میں اچھے آپ کے آپ منٹ پہ نہیں بول رہا میں نے اپنا شریر دیا ہر چیز دیکھئے بہنوں کے سوہاگ ازڑتے دیکھیں بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا گاؤں کے گاؤں کھالی ہوتے دیکھیں انیس ہزار ہندو بھائیوں کا کھٹلیام دیکھا ان کے لیے تو انیس سنتالی تھا پنجاب جب گاؤں کے اندر اتنے اچھے کاروباری ہندو میرے بھائی ماں کہاں چلی گی پتہ کہاں چلا گیا بچے کہاں چلے وائف کہاں چلے گی آپ کو جو تکلیف ہے جو درد ہے میں اسے محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ آپ نے آتنکواد کو دیکھا بھی ہے اس کا دنش بھی جھیلا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس آتنکواد کے خلاف لڑائی بھی لڑی ہے لیکن امرت پال سنگھ کی اگر بات کی جائے اور اس کے بارے میں درشکوں کو اور یہاں پر ہم بتانا چاہتے کہ جس امرت پال سنگھ کو آپ اب یہ تصویروں میں دیکھتے ہیں یہ امرت پال سنگھ آسے دو سال پہلے ڈینم جینز ٹی شٹ کیش بڑے ہوئے نہیں تھے لیکن دیپ سددو کی موت کے بعد یہ واپس آتا ہے پانت کے ریوائیول کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے امرت پال سنگھ بٹا سر کیونکہ جو شبد ہیں اس کے اور جو اس کے اگر میں کی ورڈز نکالوں اس میں جس طرح سے وہ ریلائنس کی بات کر رہا ہے سوچے ذرا پونجی پتی کی بات کر رہا ہے پانی کی بات کر رہا ہے بھومی کی بات کر رہا ہے یہ سب تو ہم نے سنا آیا جب بندرہ مالا آیا تھا تو خالستان کا نعرہ دیا تھا کیا خالستان بنا کیا دیش اندوستان سے ٹوڑ سکتا ہے کبھی نہیں ٹوڑ سکتا ان کی ایک سب سے بڑی تقریف ہے مدنے نئے لینے ہیں کیپٹنر امرندر سنگھ آیا چیو منسٹر بننے سے پہلے گرو گرن صاحب رکھ کر کے چھوٹا گھٹکا سامنے جو ان کے ساتھ کئی منتری رہے وہ رکھ کے قسم لی کہ میں پنجاب میں نارکو ٹیرزم چھ مہینے میں ٹھیک کروں گا کیا کر کے چلا گیا کتنے اکپیریمنٹ ہم پنجاب کے اندر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ دوکھا کرتے رہیں گے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں نرندر مودی جی کے سان جب الیکشن تھی اس سے پہلے کوئی دینے آئے ہم پنجاب والے لے ہی نہیں سکتے آپ کے اس وقت میری چرچہ ہوئی اور وہ خربوں کا بپار سکول کالیج یونیورسٹی انہوں نے ان کو وہاں پہ گھر لیا ہماری سب سے بڑی یہ سمجھ سے آگئی چند لوگوں کی سب کی نہیں ہمیں ہندو سے نفرت کرنی ہے بس ان سے ان سے پتہ نہیں کیا ان کو نفرت ہے یہ میری آج تک سمجھ سے باہر ہے جبکی بیس پرسنٹ جاتے ہیں سکھ سماج کے لوگ ہرمندر صاحب اچھی پرسنٹ دوسرے درموں کے ہندو مسلمان سکھ سائی ہرمندر صاحب میں نمستک ہوتے ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے گردوارہ صاحب میں پورے ہندوستان میں دنیا میں ہندو سماج ہم سے بھی جارہ جاتا ہے پھر ہندو سماج سے نفرت کیوں کیا پنجاب کے اندر جب انہوں نے چھتی ہزار بے گناہوں کا خالستانیوں نے قتلے آم کیا کیا ایک بھی ہندو بھائی نے کیا کسی سکھ بھائی کے اوپر گولی چلائی کرپان چلائی اوکے تھا کوئی بھائی مار دیا آپ ہمارے بڑے بھائی ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہم پھر اگڑا راستہ اپنا سے ارے اتنا خون پینے کے بعد پنجاب کے اندر چھتی ہزار لوگوں کا خون پینے کے بعد آپ کی پیان ابھی بھی نہیں پوچھتی آپ نے اگر چالی سال کے اندر پنجاب کو ترقی پہ راستے پہ لیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں آپ نے خالصتان بنانا ہے آپ چلیے لاہور کی طرف نہیں آپ چلیے لاہور کی طرف چڑھتا ہوا آپ پنجاب میں قربانی دوں گا چلو میں عمرت پال کو خالصتانیوں کو کہتا ہوں مجھے آگے لگاؤ میں نے بارڈروں پر بڑے پردرشن کے لاکھوں کے میں چلتا ہوں پہلے قربانی میں دیتا ہوں چلو چلے لاہور کی طرف چلو کچھ کرے پہلی قربانی میری اس کے پیٹھے آپ لگو کیا پنجاب میں خالصتان خالصتان روج کوئی مددہ نہیں کبھی چھمپو بارڈر پہ کبھی چنڈگار بارڈر پہ کبھی ادھر ارے یہ پگڑی ہے پگڑی کو بزنام کیوں کر رہے آپ کو پگڑی کو بزنام کرنے کا کیا حق ہے کیا پنجاب کو ہم کو نہیں دیا زندوستان کے لوگوں نے ٹھیک ہے میرے دو سوال ہے آپ سے بیٹا سر ایک سوال تو یہ امرت پال سنگھ کہتا ہے پنت کا ریوائیول حالانکہ اس پر کاؤنٹر کوئیسٹن اس سے یہ ہونا چاہیے جو مرا ہی نہ ہو جو ایگزسٹ کرتا ہو اس کا آپ کیا ریوائیول کریں گے پہلی بات اور وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ پنت آج کی تاریخ میں نہیں ہے اور دوسرا سوال کیا یہ پاکستان کی وہ کیٹو سازش ہے جس کے جس کے سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹس ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں جس سے جڑی ہوئی ڈیولپمنٹس ہم پننو کے طور پر دیکھتے ہیں جو لگاتار برگلانے کا کام کرتا ہے اور انڈیا کے خلاف زہر اوگلنے کا کام کرتا ہے دیکھو پننو تو آپ گیب ہو گیا اب یہ آگیا اس کا مجھل کو ساجس ہے پاکستان میں ادھر سے بھاگے ہوئے اتنک وادی وہ پاکستان پنجاب کے بھوڑے ان کو ان کا نام رکھا ہے ببر خالصہ خالستان کمانڈر فورس پاکستان کس کے ساتھ لڑ رہا پاکستان تو ہندوستان کے ساتھ لڑ رہا ہے آپ نے جمہو کشمیر میں اتنے حالاتوں کو دیکھا جا کر کے ماؤت کا کفن باندھ کر کے جمہو کشمیر کے اندار تین سو ستر دارہ ہٹی پولیس نے گولی کا جواب گولی دیا اب پاکستان نے ادھر شروع کر دیا امرت پال کو یہ نہیں پتا ہو جو تیرے ساتھ بندوقیں لے کے گھوم رہے ہیں یہ کتنے پاکستان کے ایجنٹ ہوگئے تمہیں پتا ہی نہیں ہم لوگ لوگوں کو ملتے ہیں چھتی سو بار ویروکیشن کر کے پھر جوڑتے ہیں کیا پتا کون سارجس کر رہا ہے اور کیا کرے گا پنجاب کو پاکستان یہی چاہتا ہے تو پاکستان کا دوست بن گیا آج اگر تمہارے میں اتنا دم ہے اتنی ہمت ہے شیرے پنجاب مہارا رنجید سنگھ کا راج کابل کندار تک تھا کابل کندار کی مائیں اس وقت کہتی تھی ان کی فوج کا جرنیر حری سنگھ نلوہ جی بیٹا سوجہ نلوہ آ گیا اور اس شیرے پنجاب مہارا رنجید سنگھ کے سٹیچو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتے وہاں جا پاکستان کیوں نہیں جاتا ابھی ننکانہ صاحب کے اندر وہاں کچھ فلم ستار آئے جوتے پہن کے آئے سگرٹ لے کے آئے پگڑی کے بغیر آئے اپمان کر دیا کہاں ہے تو کیا تُو نے بولا اور کچھمیر کے اندر پچیس لوگوں کا قتل عام کر دیا سکھوں کا کئی سال پہلے کیا تُو وہاں پہ بولا کیا کابل کمار ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیٹو والی سازش ہے میں آپ سے اب ایک اور سوال پوچھتی ہوں کیا امرت پال سنگھ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ظاہر طور پر باہر سے شئے مل رہی ہے پر کیا اسے راجنیتک شئے نہیں مل رہی ہے میں اس لیے سوال اٹھا رہی ہوں کیونکہ جب سٹیٹ کو کھڑا ہونا چاہیے اور آئرن روڈ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تب اس کی بات سنی جاتی ہے میں آپ کو ایک بات سپسٹ کہہ دوں اگر پنجاب کے اندر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو ایک میں وارننگ اپنی طرف سے جو میرا زندگی کا انباب ہے میں بتا رہا ہوں اگر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو اگر اس کا تماشا دیکھتی ہے مجھا لیتی ہے تو یاد رکھنا وہ چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا بہنوں کے سوہاگ اجڑے خون کا خون ندیاں بہری ٹرینوں سے نکال کر کے جس ویقتی سردار تھا اس کے سر پہ پگڑی نہیں تھے ان کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا ماں کہتی تھی میرا پتی میرا بیٹا میری بیٹی گھر واپس آئی کہ نہیں وہ محول کو ہم نے بڑی مشکل سے ٹھیک کیا ہے اگر اب کوئی ایسا کرم کرتا ہے تو میں کہوں گا ہندوستان بھگوان گروہ مہراج وہ شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو کبھی ماف نہیں کرے گی ہم ایک انسان ہیں ہم راکشش نہیں ہیں آج نہیں تو کل جانا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں بجھے بیس سیکنڈ میں بتائیے آج انڈیاں سٹیٹ کو میں راجی اور کیندر کے بیچ نہیں جا رہی ہوں آج پنجاب کو اگر ایٹیز ملے جانے سے روکنا ہے تو انڈیاں سٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے بیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس دیکھو جی میں آپ کو بلکل سپرد کہہ دوں سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ ان کو اب مل کر کے ایک ہو کر کے اور پنجاب کی ساری پولٹیکل پارٹی چاہے کانگرس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے عام پارٹی ہو چاہے عقالی دل ہوں ان کو مل کر کے ایک منچ پہ کٹھا ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے فورس ایک حل نہیں ہے وہ چاہتے ہیں ہمیں گفتار کرو بھنڈرہ والی کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہم گرو گورنٹ صاحب لے کے جائیں گے پولیس کچھ کریں کچھ گولی چلے اپمان ہو اور پھر اس کے بعد یہ آگ لگے یہ چاہتے ہیں یہ پاکستان آئی ایس آئی یہ ہی چاہتا ہے اور ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ بیس کلومیٹر پاکستان ہے پاکستان ہس رہا ہے پاکستان کہہ رہا ہے میرے منصوبے کام جیوان میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہے ہندوستان کو ہم نے ہم کو کیا نہیں دیا ہندوستان کا ڈاکٹر منو یہ خادستان کی بات کرتے ہیں ہم دو پرسنٹ ہیں پر دو پرسنٹ میں نہیں معاتا ہے ہندوستان کے لوگوں نے بتا دیا آپ دو پرسنٹ نہیں آپ دنیا پہ راج کرتے ہیں ہندوستان کا پردان منتری ڈاکٹر مرمون سنگھ دس سال دیا کس نے اتراج کیا ہندوستان کا ائر مارچل سردار ارجن سنگھ دیا دنوا دیا اور ہندوستان کا جے جے سنگھ آرمی چیف دیا ہندوستان کی کہتر جنگ کا ہیرو جگجی سنگھ اور اڑا دیا ہندوستان کا سی بی آئی کا چیف ہمیں جگندر سنگھ دیا ہندوستان کا آزادی کے بعد پہلا ڈیفنس مینسٹر سردار دلباک سنگھ دیا فورن مینسٹر ہمیں سورن سنگھ دیا ہندوستان کو نیوی چیف دیا ہندوستان کو کیا نہیں دیا کبھی بھی ہندو مسلمان ہیسائی نے یہ اتراج نہیں کیا ہم تو اتنے پرسنٹ کو دے دیا اور اس کے بعد اس کے بعد اسی نوٹ پر مجھے یہ پروگرام جو ہے یہ کلوز کرنا ہے کیونکہ جو لسٹ آپ گنوارے تھے وہ لسٹ کافی لمبی ہے اور میرے پاس سمیہ کا بھاو ہے آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آئے اس کے لئے بہت بہت شکریہ